اخصوصنا خبر ہے اسکی موڑ کے قریب زیر تعمیر مکان کی چھت گر گئی چھت کے ملوے تلے سے ایک مزدور کو نکال لیا گیا مزدور کو زخمی حالت میں میو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اخصوصنا خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اسکی موڑ کے قریب زیر تعمیر مکان کی چھت گر گئی اس پر امارس پر موجود ہیں آبی چودری آبی چودری کیا ڈیٹیلز ہیں؟ بلکل ریسکی کو مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ملو پار کا علاقہ ہے جہاں پر زیر تعمیر مکان کی چھت جو ہے وہ اچانک گر گئی ہے ریسکی کو مطابق بتایا جا رہا تھا کہ لینٹر جو ہے اس کو گرائے جا رہا تھا کہ اس دران لینٹر جو ہے وزمین پوس ہو گئے اس کے بعد ملوے تلے دو مزدور تبکے تھے جن کو ملوے تلے سے نکال کر رفتال منتقل کیا گیا ہے لیکن اس وقت پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اجاز نامی ایک مزدور ہے جو کہ زخموں کتاب نلاتا ہوئے جامعہ کوگل بتا دوسرا زخمی جو ہے وہ انتقال میں زیر علاج ہے پولیس ہو رہا ہے زلین زرمی کی ٹیم میں موقع پر پہنچ چکی ہیں جن کی جانب سے اس وقت میں جو مکان ہے اس کو عزیز کر دیا گیا اور اس کے بعد پر انہوں نے کارروہی کا آغاز کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے آبی چودری بہت شکری آپ کا زیر تعمیر مکان کی چھت گر گئی چھت کے منزے تلے سے ایک مزدور کو نکال لیا گیا مزدور کو زخمی حالت میں میو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے افسوسنا خبرات تک پہنچا رہے ہیں سکی موڑ کے قریب زیر تعمیر مکان کی چھت گر گئی اس پر ہمارس پر موجود ہیں آبی چودری آبی چودری کیا ڈیٹیلز ہیں بلکل ریسکی کو مطابق بتایا جا رہا ہے بینلو پار کا علاقہ ہے جہاں پر زیر تعمیر مکان کی چھت جو ہے وہ اچانک گر گئی ہے ریسکی کو مطابق بتایا جا رہا تھا کہ لینٹر جو ہے اس کو گرہا جا رہا تھا کہ اس دران لینٹر جو ہے وہ زمین پوس ہوگی اس کے بعد ملبے ظلے دو مظلور تبکے تھے جن کو ملبے ظلے سے نکال گئے رفتال مندقل کیا گیا لیکن اس وقت پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اجاز نامی ایک مظلور ہے جو کہ زخموں کی طاب نلاتا ہوئے جاما کوگل بتا دوسرا زخمی جو ہے وہ اتفال میں زیر علاج ہے پولیس ہو رہا ہے زلین درمی کی ٹیم موقع پر پہنچ چکی ہیں جن کی جانب سے اس وقت جو مکان ہے اس کو عزیز کر دیا گیا اور اس کے بعد پر انہوں نے کارروہی کا آغاز کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے چوتری بہت شکریہ آپ کا